وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی سینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیاباں کی سینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹوی کیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے پوچھا کہ زلہج کے روزے اگر ایک بار کسی انسان نے رکھ لیے تو کیا ہر سال رکھنا ضروری ہے نہیں ایسا نہیں یہ نفلی روزے ہیں زلہج کے روزے جو چاہے رکھے اگر نہیں رکھتا تو اس پر گناہ نہیں ہے رکھے گا تو اس کی پوری فضیلت حاصل ہوگی اس کو زلہج کے جو شروع کے نو دنوں کے روزوں کے فضیلت ہے یہ سب نفلی روزے ہیں ان کی فضیلت ہے جو رکھے گا اس کو فضیلت اس کی حاصل ہوگی فرض نہیں ہے اگر ایسا ہے کہ اب ایک سال رکھ لیا تو ہر سال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے جمعہ کے تعلق سے بھی آپ نے پوچھا کہ جمعہ کے دن کون کون سی صورتیں پڑھنا حدیثوں سے ثابت ہے تو سورہ کہف تو ہے ہی سورہ دخان کے تعلق سے بھی آتا ہے بھود کے تعلق سے آتا ہے تو یہ سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں شکریہ